کال وصول کر رہا تھا کہ آگے کے بارے میں کیا کرنا ہے پونے ساڑھے بارہ بجے کے بعد اور پونے ایک کے بیچ کوئی ساتھ آٹھ پولیس والے اور دو تین ایجنسی کے لوگ اس گھر میں جہاں میں نے پناہ لی تھی اسلام آباد کے ای ایلیون مرکز کے ساتھ وہ ہاتھوں میں پسٹول اور کلاشن کوفتہ میں اس گھر کے اوپر پورشن جہاں میں ٹیرہ ہوا تھا گس آئے اور گسنے کے ساتھی میرے گارڈ جو میرے ساتھ ساتھ گارڈز تھے ان پہ امل آور ہوئے اور ان کو مو پہ چپیڑے مارنے لگے میں جب اٹھا تو ایک شخص جس نے مفتی پرچات پینے تھے اور ایک ایجنسی کا الکار تھا اس نے مجھے گریبان سے پکڑا اور کہا کہ اٹھو تو میں نے کہا حضرت میں چونکہ برش نہیں کیا تھا میں نے تیار ہونا تھا تو میں نے کہا ہاں اتنی آپ مربانی کریں کہ میں تیار ہو کے آپ کے ساتھ جاتا ہوں چالیس چالیس لوگ تھے وہ ذرا مجھے پلیز بات کرنے دیں بات کرنے دیں ہوا یہ کہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ برش نہیں کر سکتے اور مجھے کینچ نے لگا اس دوران ایک ایسے چوب گولڑا کا اس نے میرے سامنے میں نے کہا اور گاڑ کو مو پہ مارا تو جب مو پہ مارا تو میں نے کہا مارو ان اولو کے پٹھو کو تو پھر ہم نے مارا سنے سر پھر ہم نے مارا یہ میں اولو والا جو ایکس پنج کر دے آہ یہ اولو کا پٹھا ایکس پنج کر دے آچھا ہوا یہ کہ دو پسٹول اور ایک کلاشنکوف جو انہوں نے مجھ پہ تانے تھے اور جس کی ویڈیو سرکولیٹ ہے وہ ہم نے چینے اور ان پہ ہم نے ان کے کمپٹیوں پہ رکھے آہ تینکیو جناب سپیکر میں ابھی عطا تارد صاحب جو پیشے کے لیاس سے ایک وکیل بھی ہے اور منیسٹر اللہ تو مجھے ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا اور یہ قانون کی اکمرانی اور معزز ایوان اور معزز ممبر میں اس ایوان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتا ہوں آپ سب اس میں منصف ہو جائیں کہ کیا اس ایوان کے ایک ممبر کے ساتھ ایسا سلوک زیب دیتا ہے بائیس اگس کو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا جو مؤخر ہوا اور میں جب اٹھا نین سے ساڑھے گیارہ پونے بارہ بجے کا وقت تھا تو یہ جلسہ صبح صفیر مؤخر ہو چکا تھا اور اس کے بعد میں کال وصول کر رہا تھا کہ آگے کے بارے میں کیا کرنا ہے پونے ساڑھے بارہ بجے کے بعد اور پونے ایک کے بیچ کوئی ساتھ آٹھ پولیس والے اور دو تین ایجنسی کے لوگ اس گھر میں جہاں میں نے پناہ لی تھی اسلام آباد کے ای ایلیون مرکز کے ساتھ وہ ہاتھوں میں پسٹول اور کلاشن کوفتہ میں اس گھر کے اوپر پورشن جہاں میں ٹیرہ ہوا تھا گس آئے اور گسنے کے ساتھ تھی میرے گارڈ جو میرے ساتھ ساتھ گارڈز تھے ان پہ ہم لاور ہوئے اور ان کو مو پہ چپیڑے مارنے لگے میں جب اٹھا تو ایک شخص جس نے مفتی پرچات پینے تھے اور ایک ایجنسی کا الکار تھا اس نے مجھے گریبان سے پکڑا اور کہا کہ اٹھو تو میں نے کہاں حضرت میں چونکہ برشن نہیں کیا تھا میں نے تیار ہونا تھا تو میں نے کہاں اتنی آپ مربانی کریں کہ میں تیار ہو کے آپ کے ساتھ جاتا ہوں چالیس چالیس لوگ تھے وہ ذرا مجھے پلیز بات کرنے دے بات کرنے دے ہوا یہ کہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ برش نہیں کر سکتے اور مجھے کینچ نے لگا اس دوران ایک ایسے چوب گولڑا کا اس نے میرے سامنے میں نے کہا اور گارڈ کو مو پہ مارا تو جب مو پہ مارا تو میں نے کہاں مارو ان اولو کے پٹھوں کو تو پھر ہم نے مارا سنے سر پھر ہم نے مارا یہ میں اولو والا جویں ایکس پنج کر دے اچھا ہوا یہ کہ دو پسٹول اور ایک کلاشنکوف جو انہوں نے مجھ پہ تانے تھے اور جس کی ویڈیو سرکولیٹ ہے وہ ہم نے چینے اور ان پہ ہم نے ان کے کمپٹیوں پہ رکھے آپ یقین کریں ایک وقت ذہن میں یہ بھی سوچ آیا ایک بھنٹ جی وڑ جاتے اگر کوئی جررت دکھاتے وڑ جاتے اگر جررت دکھاتے ظن خے بن گئے اور مافیا مانگنے لگے اور میں نے ان کا اصلہ ان سے چینے ایک منٹ میں ارز کرتا ہوں تاظرات پاکستان کا دفعہ چینے میں مجھے حق دیتا ہے کہ اگر کوئی میری جان لینے کی کوشش کرتا ہے یا میری پراپرٹی میں گز کرتا ہے میں اس کو شوٹ کر سکتا ہوں یہ وکیل بیٹے ہوئے ہیں اب اس کے بعد ایک ایک منٹ ایک منٹی اگر اس میں ایک بات غلط ثابت ہوئی ایڈریس دے چیئر میں آکورت کر رہا ہوں یہ کیا طریقہ ہے کس قاتل میں اچھا انہوں نے تین گنٹے جب میں نے کہا یہ ان کو ہم نے باہر نکالا گن پوائنٹ پہ اور جب باہر نکلے ہم نے کنڈی چڑھائی تو اس کے بعد پولیس ہور آگئی چالیس پولیس نفری آئی تو انہوں نے کہا میں نے کہا یہ جنسی کے لوگ نہ ہیں آپ آ جائیں انہوں نے مجھے گاڑی میں پھیرایا اسلام آباد کے مختلف سیکٹروں میں اس کی تین ویڈیوز بنی ہے اب یہ بتانا ہے یہ کیا قانون ہے یہ مرکز ہے میں ممبر پارلیمنٹ ہوں اور مجھے گریبان سے پکڑ کے میرے ہوئے یعنی اس گھر میں گسنا نہ وارنٹ ہیں نہ کسی پرچے میں مطلوب ہوں جلسہ بھی کینسل ہو گیا یہ انسان اچھا اب ایسے لوگوں کو قانون حق دیتا ہے کہ ان کو ماتے پہ گولی مارنی چاہیے چاہے کوئی بھی وہ پولیس والا وہ یا ایجنسی والا میں گیا ہوں میرے اوپر ایسے چاپی آور بھی پڑے ہیں عدالت میں گئے ہیں پرچ ان بدبختوں کے خلاف کیے ہیں کم از کم آور نہ ہو یہ آئی جی اسلام آباد کو بلا لیں اس کو کہو کس اختیار کے تحت اس نے میرے پیچھے پولیس بیجی اور ایجنسیوں کو ساتھ میں ملا کے یلغار کی میرے پاس ویڈیو موجود ہیں جو انہوں نے مجھ پی پسٹول تانیے میرے پاس وہ ویڈیو ہے ایک جو تھا اس کی میں نے شرٹ کینچی تو ڈر کر کے پٹ گئی کیسے محترم ننگہ نکل گیا یعنی اوپر سے میں یہ ارث کر رہا ہوں سارے میری بات سنیں گزار اس طورے میں اردیہ کر رہا ہوں آئی جی اسلام آباد کو بلا لیں میں ایویڈنس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے میرے آٹھ ستمبر کو پھر جلسہ ہے یہ پھر اس طرح کی عرکت کریں گے آپ اس معذر دیوان کے ممبران کی ڈیگنٹی ریسپیکٹ کے محافظ ہے مہربانی فرما لیں آپ اس کا نوٹس لیں بلایں آئی جی اسلام آباد کو اگر میں جوٹا ثابت ہو جاؤں جو سزا چھوڑ کی وہ میری لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اگر میں جورت نہ جکاتا اور ان کی دنائیں نہ کرتا خدا کی قسم یہ مجھے بیزت کر کے چھوڑ دیں تو لہذا میری استعدائے آئی جی اسلام آباد یا کسی کمیٹی کے حوالے کر دیں اور ان سے پوچھ لیں کہ کیوں یہ اس معذر دیوان کی خاص والے جی جمال ایسنس خان صاحب آپ کے علاقے میں آپ کہہ رہے ہیں آپ کے وساطت سے میں حکومت کے نوٹس میں دینا چاہتا ہوں کہ میرے حلقہ میں جو کالاباگ شہر ہے اس میں پچھلے چھ گھنٹے سے فائرنگ جاری ہے جی اور شیعہ سنی وہاں پہ فساد ہوا ہے اور وہ فساد جو ہے وہ اب یہ صورتحال ہے کہ مجھے لوگوں کے فونز آ رہے ہیں میں نے ایک دو صحافیوں سے بھی وہاں بات کی تاکہ میں کنفرم کر سکوں اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ میں پچھلے کافی دیر سے میں وہاں جا جا کے ڈی سیو میاں والی اور ڈی پیو میاں والی کو کالز کر رہا ہوں یہ میرے فون میں میسیجز بھی ہیں آپ سن سکتے ہیں اور یہاں پہ حکومت کے منسٹرز بھی سن سکتے ہیں کسی نے مجھے جواب دینے کی تکلیف نہیں کی کہ مجھے وہ جواب